اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب امیدیں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے مجھے دعا میں یاد رکھ رہے ہوں گے میری فیملی کو آپ سب میری دعا میں یاد ہیں آج کی جو میریکل سٹوری ہے وہ سوری یوسف سے ریلیٹیڈ ہے اور ماشاءاللہ سے سات لڑکیوں کو میں نے سوری یوسف پڑھنے دیا تھا دیکھیں میں نے شروع میں وہ وظیفہ ریویل کر دیا ہے لیکن میں تعداد آپ لوگوں کو نہیں بتاؤں گی کہ تعداد کتنے میں میں نے پڑھوایا تھا کس طرح پڑھوایا تھا اور کیسے کیسے سٹیپ بائی سٹیپ پڑھوایا تھا اگر آپ لوگ کو سوری یوسف کا وظیفہ جاننا ہے تو آپ لوگ مجھے واتس ایپ کر سکتے ہیں اور یہ پوری مریکل سوری آپ دھیان سے سنیے گا انشاءاللہ آپ کو اس سے موٹیویشن بھی ہوگا حاصل اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتہ لگے گا کہ قرآن کیا کچھ نہیں کر سکتا ہمارے سوچ میں ہے صرف کہ ہمارا جو تقدیر ہے جو ہماری دعائیں ہیں وہ قبول نہیں ہوتی ہے تقدیر میں نہیں لکھا لیکن اللہ تعالی نے جو ہے وہ دعا قبول کرنے کا ظاہر سی باتیں وہ طاقت رکھتے ہیں اور دعا تقدیر بدل دیتی ہے چلیں جی اب ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور سنتے ہیں پیاری سی میریکل سٹوری اسلام علیکم علینہ آپی کیسی ہیں آپ علینہ آپی میں نے آپ سے فیڈبیک شیئر کرنا تھا میں بہت بہت اس دن کا انتظار کر رہی تھی کہ آپ سے کس طرح تحجد میریکل چینل پہ فیڈبیک شیئر کرواؤں گی آج میرا فرز ڈے ہے میریکل سٹوری کا اور میں بہت بہت اندر سے خوش ہوں ساتھی ساتھ میں بہت زیادہ پہلے نروز بھی تھی کیا کچھ ہوگا کیا کچھ نہیں ہوگا میرے ساتھ اور جب میں نے آپ سے وزیفہ لیا جب میں نے آپ کو فرسٹ لی فرس سے میں سٹارٹ کرتی ہوں جب میں نے آپ سے وزیفہ لیا تھا جب میں نے آپ کا تحجد میریکل چینل پہ جب میں نے ویڈیو دیکھا تھا سوری یوسف سیکرٹ وزائف تو میں نے آپ سے کونٹیکٹ کیا تھا اور مجھے آپ کی باتوں میں واقعی بہت موٹیویشنل جو ہے وہ موٹیویٹ ہوئی میں اور بہت موٹیویٹڈ مجھے ایسا فیل ہوا آپ کے آواز سے آپ کی بات کرنے کے طریقے سے سو میں نے بھی سوچا کہ شاید میری تقدیر یہاں پہ بدل سکتی ہے اللہ تعالیٰ کرشما کر سکتا ہے میرے ساتھ کیونکہ یہ وزیفہ آپ کا بہت زیادہ پاورفل ہوتا ہے میں نے بہت ساری کمنٹس بھی آپ لوگوں کی دیکھے تھے وہاں بہت ساری لوگ آپ کے فیڈبیک شیئر کر رہے تھے اسی سٹرونگ بلیب رکھتے ہوئے میں نے آپ سے کانٹیکٹ کیا کانٹیکٹ کرنے کے بعد آپ سے بات ہوئی بات کرنے کے بعد آپ نے مجھے جو ہے بتایا کہ وزیفہ آپ کریں میرا پروم یہ تھا کہ جہاں میں شادی کرنا چاہتی تھی لڑکا لڑکے کے گھر والے سب کوئی رازی تھی لیکن میرے گھر والے جو ہیں میری جو آپ ہی ہیں وہ رازی نہیں تھی ایوین میری امی ابا بھی رازی تھے آپ ہی چاہتی تھی کہ میں اپنی پڑھائی پورے مکمل طریقے سے کمپلیٹ کر لوں میں کچھ جوب یا بزنس میں آ جاؤں کیونکہ وہ کہتے تھے کہ لڑکی کو فینانشلی انڈیپیٹننٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اور میں چاہتی تھی کہ شادی کے بعد میں یہ سب کچھ شروع کروں میری جو آپ ہی ہیں وہ بلکل بھی رازی نہیں تھی میرے شادی کو لے کر ان کو تو بلکل پسند بھی نہیں تھا کہ میں لف ماریج کروں کیونکہ ان کا تھا کہ لف ماریج 99% جو ہے وہ سکسسفل نہیں ہوتا اور 1% ہی سکسسفل ہوتا ہے جو کہ اللہ تعالی نے چاہا تو سو وہ بہت زیادہ نیگٹیف تھیں اس بات کو لے کے اور دیکھیں جو اسلام امارہ وہ جو اللہ تعالی نے محبت ڈالی ہے ایک دوسرے کے لیے یہ بہت حلال ہے اور جب ہم حلال طریقے سے کام کرتے ہیں یعنی کہ رشتہ بھیجا اور جو اس کو ہم پسند کرتے ہیں ان کے گھر میں رشتہ بھیجا جاتا ہے تو یہ حلال طریقے سے ہم نے سوچا تھا کہ ہم کریں گے لیکن میری آپی بالکل بھی راضی نہیں تھی ہم لوگ نے بہت منایا بہت امی اببہ نے بات کیا لیکن کہیں سے بات نہیں بن فا رہی تھی میں نے آپ سے وظیفہ لیا اور آپ نے مجھے بولا کہ تم سوری یوسف پڑھ کے اتنی دفعہ پانی میں دھم کر کے پنانا شروع کرو اپنی آپی کو انشاءاللہ ان کا مائنڈ بدل جائے گا اسی طرح میں نے ٹھیک چالیز ان کا وظیفہ اپنی دیا تھا ففٹی فور ڈیز پہ میں نے مجھے یاد ہے ففٹی فور ڈیز پہ میں نے پانی جو ہے وہ پلائیا اور آپ نے مجھے شام کے ٹائم سات بج رہا تھا انہوں نے بولا کہ تم جہاں رشتہ کرنا چاہتی ہو میں بھی چاہتی ہو کہ تمہارا رشتہ وہاں ہو جائے کیونکہ تم لوگ کا رشتہ جو ہے وہ سولہ سال سے برقرار ہے اور سولہ سال سے میری آپی بالکل بھی راضی نہیں تھی مطلب وہ ایک چیز پہ ریجڈ تھی کہ نہیں ہو سکتا مطلب نہیں ہو سکتا میرے ماں باپ راضی ہیں لیکن میری اپنی راضی نہیں تھی ففٹی فور ڈیز پہ جو وظیفہ میں نے کیا اور شام میں جب انہوں نے سات بچے مجھے جب بولا تو میں حیران ہو گئی کہ اتنا زیادہ پاور فل کیسے ہو سکتا ہے لیکن ظاہر سی بات ہے وظیفہ قرآن سے ہے پاور فل ہوگا لیکن اتنا جلدی کام کیسے کر سکتا ہے کہ سولہ سال کی جو دعائیں تھی جو منتیں تھی جو چیز میں چاہ رہی تھی وہ ففٹی فور ڈیز میں اللہ تعالی نے وکر دکھایا میں بہت خوش ہو گئی اتنا زیادہ خوش ہو گئی کہ میرے خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا فوراں آپ کو میں نے میسج کیا میسج کرنے کے بعد میں نے آپ سے بات کی بات کرنے کے بعد آپ نے بولا کہ تم صدقہ نکال دو اپنے جان کا گھر والوں کا اور باقی ہر چیز کا صدقہ نکال دو جو تمہیں خوش کر رہی ہوتی ہے میں نے فوراں جو آپ نے صدقہ دینا بولا مجھے جو صدقہ میں دے رہی تھی جس چیز کا وہ میں ڈسکلوز نہیں کر سکتی آپ نے بنا کیا ہوا ہے میں نے اس چیز کا صدقہ دے دیا صدقہ دینے کے بعد جو ہے دس بجرہ تھا رات امی اببہ سے بات ہوا میری اپی سے کہ مہرین کا رشتہ کر دیا جائے اور نیکس ڈی ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپی نے ان کو کال کیا اور آپی نے مجھے بولا کہ تم بات کرو ان سے اور رشتہ گھر بھجواؤ اور ماشاءاللہ سے میں نے ان سے بات کی بات کرنے کے بعد جا ہے وہ میں نے ان سے رشتے کے لئے بولا اور رشتہ جب ہو رہا تھا ہمارا انگیشمنٹ الحمدللہ بخریت کے بعد ہمارا رشتہ فکس ہو گیا الحمدللہ شادی چار مہینے کے بعد ہے انشاءاللہ انشاءاللہ لیکن مجھے بس سکسسپل سٹوری دینی تھی آپ کو تو میں نے دے دی کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ رشتہ ہو چکا ہے ہمارا سو بات ہوئی بات چیت کے بعد ہمارا رشتہ فکس ہو گیا فکس ہونے کے بعد ہماری انگیشمنٹ ہو چکی ہے الحمدللہ یہ میرا فرزڈ ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت بہت چیزوں سے نوازا میں بتا نہیں سکتی آپ کو کہ سوری یوسف کا کیا کرشمہ ہے اور کیا میں نے اس کو اپنے زندگی میں دیکھا ہے مطلب سولہ سال کا جو انتظار تھا وہ ففٹی فور ڈیز میں کمپلیٹ ہوا میں یقین نہیں کر سکتی کہ آپ کا کتنا زیادہ پاورفل وظیفہ ہوتا ہے سو دیکھنے والے ویوئرز کو میں بولنا چاہتی ہوں کہ جو بھی علینا سسٹر وظائف دیتی ہیں آپ نے بلکل یقین سے کرنا ہے میں نے بہت بہت یقین سے دعا کیا تھا جس طرح آپ نے مجھے بتایا تھا کہ اس طرح تم نے دعا کرنا ہے میں نے بہت بہت دل سے دعائی کی تھی اور اللہ سے گڑ گڑا گڑ گڑا کہ میں نے ہر ایک وظیفے میں میں نے رویا ہے اور بہت آجزی سے اللہ تعالی سے مانگا ہے سو اللہ تعالی نے میری جو دعا ہے وہ قبول کی اور علینا سسٹر آپ کے پورے ٹیم کا میں بہت شکر عطا کرتی ہوں تھانکیو سو مچ for being with us اور اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھے خوش رکھے اور جل سے جلد میری جو میریکل سٹوری ہے پلیز علینا میں ویٹ کروں گے اپنی میریکل سٹوری سننے کا آپ کی آواز سے اور آپ کی آواز مجھے بہت بہت پسند ہے سو پلیز آپ جل سے جلد جہے میریکل سٹوری اپنے چینل پر ہوئی جیے گا ضرور تھانکیو سو مچ for sharing میریکل سٹوری اللہ تعالی جی خوش رکھے آپ کو اور دیکھیں اللہ تعالی نے ہر چیز میں شفائے کامل رکھا ہے اور ہر چیز اللہ تعالی سے ہی ہوتی ہے اور اللہ تعالی نے ساری چیزیں جو ہے ایک وقت پر مقرر کی کر دی ہوتی ہے اور یہ پڑھنے سے یہی راستہ بنا کہ آپ کا جو وظیفہ ہے وہ کامیابی وقت مقرر ہو جاتا ہے آپ کا ایک راستہ جو ہے اللہ تعالی نے بنایا ہوتا ہے کہ اس راستے سے ہو کر تمہیں یہ چیز عطا ہوگی کیونکہ اس چیز کا تمہیں ایک تمہیں ایک اندر سے thankful ہوگا کہ اللہ تعالی نے مجھے دیا آپ شکر گزاری کریں گے اللہ تعالی کا کیونکہ اگر سولہ سال میں یہ دعا قبول نہیں ہوتی اور ایک دن کے اندر قبول ہوتی تو اس چیز کا آپ کو بلکل بھی احساس نہیں ہوتا آپ نہ شکر ادا کرتی اور نہ یہاں تک پہنچتی سو اللہ تعالی کا ہر چیز میں جو بھی وہ کرتے ہیں وہ ظاہر سی باتیں ہمارے لئے بہتری کرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں ملتی تو اللہ تعالی کا بھی شکر ادا کریں کیونکہ اگر کوئی چیز انسان کو نہیں مل رہی ہے تو ظاہر سی باتیں ہمارے لئے بہتری نہیں ہیں تو یہ تھی جی Miracle Story کس طرح پڑھنا ہے کیسے پڑھنا ہے سوری یوسف کا وظیفہ آپ مجھے واتس اپ کر سکتے ہیں دیکھیں انسان تو انسان ڈپینڈ کرتا ہے کسی کا 54 ڈیز میں ہوتا ہے کسی کا 3 مہینے میں ہوتا ہے کسی کا 6 مہینے میں ہوتا ہے سو ویری کرتا ہے انسان تو انسان اللہ تعالیٰ کب کیا چیز عطا کرتے ہیں تو یہ تھی جی پیاری سی Miracle Story اور چلی جی میں بلوں گی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں تب تک اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ